نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی اس کی آواز کھولیں آواز نہیں ہے اس سفیکن والے بخل کرتے ہیں آواز کی آرہ حاضرین اس سال سواب کی اس پاکیزہ محفل کا احتمام الحاج محمد سلیمان صاحب اور ان کے سیب ذاتگان نے کیا ہے ہماری آج کی اس محفل میں مہمان خصوصی کے طور پر الحاج محمد نایت اللہ صاحب قادری بانی مرکزی جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج محمد اختر صاحب ایڈملسٹیٹر داتا دربار و دیگر موززین شرکت فرما رہے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے حکم دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمایا کریں اور وہ دعا کیا ہے رب اغفر لی والے والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے رب میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما عیسال سواب دوسرے لفظوں میں دعا مغفرت کا نام ہے مسلمان جمع ہو کر قرآن پاک اور دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کو عیسال سواب کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں دعا مغفرت کرنا یعنی بخشش کی دعا طلب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ ہمیشہ شابان کی پندرہی رات کو قبرستان میں یعنی جنت البقی میں تشریف لے جاتے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت فرماتے تھے عیسال سواب کی کئی صورتیں ہیں قرآن پاک پڑھ کر اس کا سواب پہنچایا جائے کوئی چیز پکا کر کھانا وغیرہ مساکین اور غربہ میں تقسیم کر کے اس کا سواب پہنچایا جائے درود شریف پڑھ کر اس کا سواب پہنچایا جائے کلمہ شریف پڑھ کر اس کا سواب پہنچایا جائے سہری کا انتظام کر کے یا افتاری کا انتظام کر کے اس کا سواب پہنچایا جائے یہ تمام صورتیں عیسال سواب کی ہیں حضرت مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ جو کہ تصوف کے آئیمہ میں سے ہیں اور اولیاء کرام کے سید اور امام کی حیثیت سے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک محفل منعقد کی اس محفل میں ایک نوجوان لڑکا بھی حاضر ہوا میں نے اسے دیکھا کہ محفل میں اس نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے مراقبہ کیا ہے اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے میری والدہ عذاب قبر میں مبدلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات اطاف فرمائے وہ لڑکا کشف القبور کا ماہر تھا یعنی جس قبر پہ بھی وہ حاضر ہوتا تو اسے قبر والے کے حالات سے خبر ہو جاتی اور وہ ان پہ متلے ہو جاتا اور اگر قبر پہ جا کر جانے کا اسے اتفاق نہ ہوتا تو جس مقام پر بھی وہ بیٹھتا اور مراقبہ کرتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ صاحب قبر کس حال میں ہے تو قبر والوں کے حالات اس پر منکشف ہو جاتے تھے وہ کشف القبور کا ماہر تھا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف بار لے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر لے تو رب زلجلال اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے تو حضرت مویدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت تصور کیا اور نیت کی کہ اے میرے رب میں نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف جو کہ اپنے لیے پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچاتا ہوں چنانچہ آپ کا نیت کرنا ہی تھا کہ اس لڑکے نے دوبارہ مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد وہ ہنس رہا تھا اور مسکرہ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا اب کیوں وہ ہنس رہے ہو تو اس نے عرض کیا کہ حضور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب والے فرشتوں کو ہٹا دیا اور جنت والے فرشتوں کو معمور کر دیا اور اسے میری والدہ کو جنتی لباس پہنایا گیا اور قبر میں جنت کی نعمتوں سے اسے سرفراز فرمایا جا رہا ہے تو حضرت مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق کے واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس حدیث کی تصدیق اس نوجوان کے کشف سے ہوئی اور اس نوجوان کے کشف کی تصدیق اس حدیث پاک سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے ذکر میں بڑی برکت ہے اور بڑی پاور ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دلوں کو چین اور اتمنان حاصل ہوتا ہے دولت سے چین نہیں ملتا کارخانے سے چین نہیں ملتا فیکٹری سے چین نہیں ملتا اولاد سے چین نہیں ملتا بے چین دلوں کو اگر چین ملتا ہے اور بے اتمنان دلوں کو اگر اتمنان حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رب کائنات اسے عذابِ قبر سے نجات عطا فرمائے تو اپنے لئے ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے نجات عطا فرما دے اور اس طرح کا کلمہ شریف پڑھ کر اپنے والدین کو بھی عصالِ ثواب کریں اپنے عزیز و اقارب کو بھی عصالِ ثواب کریں تو افتاری کا احتمام اس لئے کیا گیا ہے تاکہ اس کا ثواب الحاج محمد سلیمان صاحب کے والدین کی روح کو پہنچایا جائے اور ان کے جو عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچایا جائے شہداءِ بدر اور شہداءِ اہد کو اس کا ثواب پہنچایا جائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو فیضیہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین